سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہ پتھروں سے روزی ملتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کہیں نہ کہیں انسان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو رہا ہے یاد رکھو اگر پتھروں ہی سے روزی ملتی تو پتھر بھوکے کیوں پڑے ہوتے جو خود نہ کھا سکے وہ اوروں کو کیا کھلا سکے گے جو خود نہ پی سکے وہ اوروں کو کیا پھلا سکے گے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں پتھروں سے روزی نہیں ملتی چاہے آپ جس رنگ کا نگینہ پہنے چاہے کتنا قیمتی پتھر کی انگوٹھی پہنے اس سے قسمت نہیں بدلتی نفع اور ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا یقین تھا اللہ اکبر سیدنا فاروق عظم جنہوں نے توحید مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی ایک مرتبہ قابے کا تواف کرتے کرتے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فاروق عظم کی توحید بھی پتا چلتی ہے اور فاروق عظم کی رسالت پر یقین بھی پتا چلتا ہے جو لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں کہ توحید بیان کرتے کرتے جو مصطفیٰ جانِ رحمت کی توحید کرتے ہیں آقا کی گستاخی کرتے ہیں انبیاء کی توحید کرتے ہیں ان کو سبق لینا چاہیے توحید اسے کہتے ہیں جو تم بیان کر رہے وہ توحید نہیں وہ توحمات ہے وہ توحمات پرستی ہے جو اٹھارہ سو ستہاون کے بعد توحید بیان ہو رہی ہے سیدنا فاروق عظم کی توحید دیکھیں جب تواف کعبے کا کیا حجرِ اسوط کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے کہ اے حجرِ اسوط میں جانتا ہوں تُو پتھر ہے دیکھو یہ توحید کی بولی فاروق عظم بلد میں جانتا ہوں تُو پتھر ہے نہ تُو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے واللہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ جانِ رحمت کو چومتے نہ دیکھا یہ ہے توحید و رسالت کا انداز یہاں تو توحید بیان کرتے کرتے نبی کو گالیاں دے بیٹھے یہ کونسی توحید ہے کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں ارے کیا نہیں میں محمد ہی ارے ہاں نہیں حضور علیہ السلام کی رسالت کی توحید کرنے والا کبھی توحید پر گامزن نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماز اللہ کی دے توحید میں بھی شبخوں لگا بلی رستا کار دے تو ہمارے کام بگڑ جائیں اتنی پاورفول ہو گئی بلیاں اتنی طاقتور ہو گئی بلیاں کہ وہ آپ کا کام بگاڑ سکے پھر کام بگاڑنے کے لئے آپ کو کسی کو کچھ کرنے کے ضرورت ہی نہیں دس بیس بلیاں پال دیجئے جو نکلے اس کے آگے بھی جا دیجئے سب کے کام بگڑتے رہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ جو مذہب تحمات پرستی کو مٹانے کے لئے آیا تھا اس مذہب کے ماننے والے تحمات پرستی میں مقتلہ کوئی کانے کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا کسی بیوہ کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا بیوہ ہماری شادی کی رسومات میں آ جائے گی تو شادی کے اندر خوشیاں ختم ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر کوئی بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ جانے کائنات کو کسی بیوہ کی گود میں پیدا نہ فرماتا اگر کوئی بیوہ منحوس ہوتی تو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی بن کر آنے کا شرف کسی بیوہ کو نصیب نہ ہوتا وہ تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی مگر قربان جائیں جب اس بیوہ کو میرے نبی نے سہاگن بنایا تو کتنا پیار کیا کہ ان کی موجودگی میں میرے نبی نے دوسرا نکاح تک نہیں کیا یہ خدیجت القبرہ سے محبت تھی کائنات ان سے عشق کرتی ہے اور ان کا عشق جانے ایمان ہے لیکن وہ بھی تو کسی سے پیار کرتا وہ بھی کسی سے پیار کرتا اور کتنا کیا کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا اور جب وصال ہو گیا تو پھر ازواج متحرات کی کسرت تھی ان کے درمیان بھی خدیجت القبرہ کی منقبت بیان کی جاتی تھی سیدہ خدیجہ کے مرتبے بیان کیے جاتے تھے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں رسومات میں شادی کی رسومات میں اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں بیواؤں کے آنے سے خوشیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں بڑھ جایا کرتی ہے اور بات یاد رکھنا توہمات سے نکلو میرے آقا علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جو تقدیر پر یقین نہ رکھے وہ میری امت کا فرعون ہے فرعون یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے ہونا اتنے ہی ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تدبیر کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ بیواؤں آگئی تو خوشیاں چلی گئی یتیم آیا تو خوشیاں چلی گئی بلی نے رستہ کار دیا تو کام بگڑ گیا بد شگونی لینے والے کو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سنیئے اچھا شگون لے سکتے ہیں کوئی کام کرتے وقت ہرے درخت پر نظر پڑ گئے تو کہا کہ اچھی تعبیر ہے اچھا لے سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں تو اللہ سے اچھا گمان کرو ہار کا گمان کیوں کرتے ہو جیت کا کرو مغلوب ہونے کا گمان کیوں کرتے ہو غالب ہونے کا کرو دعا کے رد ہونے کا گمان کیوں کرتے ہو قبولیت کا کرو ناکامیوں کا گمان کیوں کرتے ہو کامیابیوں کا کرو مرنے کا گمان کیوں کرتے ہو جینے کا کرو بیماریوں کا گمان کیوں کرتے ہو شفاہ کا کرو گربت کا گمان کیوں کرتے ہو دولت کا کرو اچھا گمان کرو قدرت کے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں